اسلام علیکم جو بھی کوئی طالب علم میت کے پیپر سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ وہ میت کا پیپر جو کل ہونے والا ہے منڈے والے دن نائنٹ کلاس کا وہ کیسے پاس کرے گا تو اس کے لیے بالکل نہائید ہی آسان سا فارمولہ ہے آپ نے اس کو غور سے دیکھنا ہے یہ جو بورٹ سکیم ہوتی ہے اس کے مطابق فارمولہ ہے اور اس کے ذریعے سے آپ ایک دن میں ایک دن میں ان چیزوں کو ریوائز کر کے آپ ففٹی پلس نمبر جو ہیں وہ مارکس لے سکتے ہیں نائنٹ کلاس میت میں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے چونکہ آپ کا جو کوئیشن نمبر ون ہوتا ہے انیس نمبر کا ایم سی کیوز کا اس کے لیے آپ نے تمام یونٹس کے آخر میں دیئے گئے ایم سی کیوز لازمی کرنے ہیں اس سے آپ کو پندرہ نمبر ملیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں سبجیکٹیو پیپر کی انشائیہ پیپر کی تو اس میں کچھ کوئیشن جو ہیں وہ تعریفیں آتی ہیں دیفینیشنز آتی ہیں جن میں آپ نے تعریفیں لکھنی ہوتی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میت کی جو آپ کی بک ہے اس کے آخر میں دی گئی آخری بیس دیفینیشن جو ہیں آخری بیس تعریفیں جو ہیں وہ آپ نے یاد کر لینی ہے اس سے آپ کو داس نمبر مل جائیں گے اس کے بعد ایک کوئیشن آتا ہے مسئلے والا تھیورم والا یونٹ نمبر بارہ سے تمام مسئلے آپ نے یاد کر لینے ہیں ایک مسئلہ جو ہے وہ یونٹ نمبر بارہ میں سے ضرور آئے گا سارا سال آپ نے پڑا ہوگا اس کو آپ نے ایک دفعہ ریوائز کر لینا ہے یونٹ نمبر بارہ کو تو یہاں سے ایک مسئلے کے آپ کو ملیں گے آٹھ نمبر اس کے علاوہ جو کچھ کوئیشن آتے ہیں شورٹ کوئیشن مزید حل کرنے والے اس کے لیے آپ نے سات اشاریہ ایک مشک اور سات اشاریہ دو مشک کو کر لینا ہے سات اشاریہ ایک اور سات اشاریہ دو پھر آٹھویں چپٹر میں سے آٹھ اشاریہ ایک نومیں چپٹر میں سے آپ نے نو اشاریہ ایک اور نو اشاریہ تین یہ ٹوٹل پانچ ایکسرسائزز بنتی ہیں اگر آپ ان کو کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو دس نمبر ملیں گے آپ نے سارا سال ان کو پڑا ہوگا ایک دفعہ ضرور ریوائز کریں سات اشاریہ ایک سات اشاریہ دو آٹھ اشاریہ ایک نو اشاریہ ایک نو اشاریہ تین لونگ q Corpogen جو آتے ہیں وہ ایک شعریہ چھے میں سے پکا ایک آتا ہے ایک شعریہ چھے میں سے یہ آپ کر لیں تو چار نمبر ملیں گے تین اشاریہ چھے تین اشاریہ چار تیسرا یہ لاؤگریتم والا ہے اس میں سے کر لیں تو یہ آپ کو چار نمبر ملیں گے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا